نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگب رام نومی پر دیش کے کئی راجیوں میں ہنسا کی واردات کو انجام دیا گیا انڈیا ٹی وی کی ٹیم ہر جگہ سے آپ کو گراؤن رپورٹ دکھا رہی ہے آپ کو سنبا جی نگر ہنسا کی بھی پوری حقیقت بتائیں گے اور چشمدیدوں کی زبانی سنائیں گے کہ آخر کیسے بھیڑ نے اٹیک کیا اور کس طرح سے دنگا بھڑکایا گیا لیکن اس سے پہلے سنبا جی نگر سے سامنے آئی ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں اب تک ہنسا کے آٹھ آروپیوں کو پولیس نے دبوچا ہے جن پر دنگے میں شامل ہونے کا آروپ ہے پولیس نے اب تک جن آروپیوں کو پکڑا ہے ان کے نام آپ کو بتا دے برکت شوکت شیخ، صدام شاہ، شیخ خاجہ، شیخ عطیق، شیخ حارون، شارک خان، شیخ سلیم، سید نور اور شیخ نازم رام نومی سے ٹھیک پہلے ہنسا کی واردات کو انجام دیا گیا تھا جس میں اب پولیس تابر توڑا ایکشن میں ہیں کل آٹھ آروپی شکنجے میں ہیں جن کے نام بھی ہم نے آپ کو بتایا باقی اور بھی تلاش لگاتار جاری ہے ہنسا کے آروپیوں کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جن کو ابھی تک پولیس نے اریسٹ کیا ہے ان کے نام برکت شاکر شیخ، صدام شاہ، شیخ خاجہ، شیخ عطیق شیخ، حارون، شارک خان، شیخ سلیم، سید نور اور شیخ نازم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کی ہنسا کا آروپ ہے تو پولیس کا تابر توڑا ایکشن شروع ہو گیا ہے یہ سب آروپیوں کی شکل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کون کون یہ ہیں یہ آٹھ نام ہیں جن کی نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں برکت شاکر شیخ، صدام شاہ، شیخ خاجہ، شیخ عطیق، شیخ راہون، حارون، شارک خان، شیخ سلیم، سید نور اور شیخ نازم یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے سنباجی نگر میں ہنسا کا ان پر آروپ ہے اور ان کو اب پولیس نے دھردب ہو چاہے دنگے میں یہ شامل تھے ان پر یہ آروپ ہے اور رام نمی سے پہلے دیر رات کو بدرویوں نے ہنسا کی واردات کو انجام دیا تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے زبردست طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی، ہنسا کی گئی اور اس کی تصویریں یہ سی سی ٹی وی ایمیج ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور کیسے انہوں نے اس ہنسا کو انجام دیا رام نمی سے ٹھیک پہلے یہ ہنسا ہوئی تھی اور رات پر بھوال مچایا تھا ان دنگائیوں نے دنگائیوں نے ہنسا کے دوران بمبازی بھی کی ایسے میں پولیس آروپیوں کی دھرد پکڑ میں جھوٹی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اور ہنسا کے ویڈیو کے آدھار پر ان آروپیوں کی پہچان کی جاری آٹھ کو دھردبوچا ہے باقی کی تلاش میں پولیس اس وقت جڑی ہوئی لیکن کس طرح سے انہوں نے ہنسا کا یہ تانڑو مچایا اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے اب ان کو جو باقی کے آروپی ہیں ان کی بھی تلاش میں پولیس جڑی ہوئی ہے تو آٹھ آروپیوں کو اب تک پولیس نے دھبوچا ہے جن کی تصویریں بھی ابھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور یہ اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور باقی کے جو آروپی ہیں ان کی تلاش میں اس وقت پولیس جڑی ہے جو تمام سی سی ٹی وی ہیں ان کے آدھار پر اب ان کی پہچان کی جائے گی کون کون اس حنصہ میں شامل تھے اور جن پر اس حنصہ کو پھیلانے کا آروپ ہے دنگا کرنے کا آروپ ہے ان میں سے آٹھ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آخر اس رات ہوا کیا تھا چشمدیدوں کی زبانی سنتے ہیں جو موقع پر موجود تھے اور پوری واردات کو انہوں نے قریب سے دیکھا کافی کوشش کی ہنصہ کو روکنے کی لیکن اپدرویوں کی بھیڑ سوچی سمجھی سازش کے تحت دنگا کرنے پہنچی تھی سنی اس رات کی پوری کہانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا سایٹ سے بہت بڑا ماں پا رہا تھا پی آئی صاحب بولے ایسی پی صاحب بولے کہ بھائی کام کرو مولانا کو بولو کہ تم اللہ آنس کرو ان کو شاند کرو بلگی ہم نے امام صاحب کو کھڑا کیے گاڑی کے اوپر کھڑا کیے انہوں نے اعلان کیے اعلان کرنے کے بعد بچے ان کا نہیں مانے ماننے کے بعد ہم لوگ تھوڑی دور تک نیچے گئے صاحب کے ساتھ میں اور بھائی جب وہاپس بھترا ہوا تو ہم لوگ واپس ہیں بہت مشکل سمیہ تھا آپ کے مندر پر حملہ ہوا اس کے پہلے کبھی بہت ہے ایسا یہاں پر اندر جو محلائیں تھیں وہ سارے لوگ رو رہتے ہیں اب بھگوان جی سے پراکسہ بھی کر رہے تھے رام بھگوان سے کی بچا لیں آپ کو باقی لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھگوان ہے بچائے بھگوان جی کا سہارا نہیں ہوتا تو شاید آپ کا نام بتائیے میرا نام عریف عمر شیخ میں یہی کا رہنے والا ہوں لوکل کا عریف بھائی مجھے بتائیے جس دن یہ دنگا ہوا اس دن آپ کہاں تھے کیا دیکھا کیا ہوا ساڑھے دس پونے گیارہ بجے تک ناماز چلی ترہ بھی کی جیسی ناماز ختم ہوئی میں باہر آیا باہر آنے کے بعد تھوڑا کوئی زیادہ ایسیو نہیں تھا وہیں رفا دفا ہوا ہو مٹ گیا پھر گیارہ بجے میں گھر پہ گیا لیکن گیارہ بجے سے بارہ بجے کی بیچ کی اندر کچھ ایسی آفا فیلے کی جیسا کہ یہاں پر کچھ تو بھی بڑا ہسہ ہوا ایسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو یہ اس کے اندر کیا ہوا ایک گھنٹے کے اندر بہت لوگ جم گئے لیکن جب ادھر کا گھر جمع میں جیسا باہر آیا باہر آیا سوہ باہر آیا جیسا باہر آیا باہر آیا تو ادھر کے جو اتنے بھی یہاں کے جو بچے جمع ہوئے تھے یہ ان کو بچوں کو سمجھا کے سب مٹا کے سب بتا کے ان کو واپس کر دیے جب تک ساڑھے بارہ پونے گھوا لیکن جب ادھر سے یہ سائٹ سے وہا دکشین سائٹ سے جب مواب آیا ان بولنے تو پہشانت کا نہیں تھا یعنی اس کے اندر سب ان یہ تھے ادنیات تھے تین ساڑھے تین میں تک چلا سر چار بہت تک لگ بہت چلا باتنے پھر ایسار پی آرمی آئی پھر اس کے بعد تھوڑا فرح ہوا سر اس کے بعد کہاں کھاں اٹاک کرے کہاں سے پتھر بازی آئی پھر ادھر چل رہا تھا لوگوں نے ویڈیز وغیرہ بھی لوگوں نے ویڈیز وغیرہ بھی لیس کے اندر بہت محالت خراب ہو گئے تھے سر لیکن جب بات نے پولیس پرشار سان بعد میں آئی تو اس کے بعد پورا کور ہو گیا سر پولیس کب تک آئی پولیس تو یہاں پر تھوڑی بہت تھی سر پہلے سٹارٹ میں جب شروع ہوا تھا تھوڑی پولیس تھی بات میں اور تھوڑا بات میں جیسا وغیرہ خراب ہو رہا تھا تو اس میں اور پھر بات میں پولیس بڑی بات میں ایسار پی آئی تو اس کے بعد تو پھر تھوڑا کم ہو گیا سر بعد میں ہمارے مسجدوں میں اعلان کرے کہ بھائی یہ سمت کرو اللہ کا باستہ ہے آپ کو یہ مت کرو لیکن وہ بچے نہیں سنو مان رمان نہیں رہے دے سر آپ کہہ رہے کہ مسجدوں سے بھی یہاں پہ شانتی بنایا رکھ بہت بہت اپیل کی مسجدوں سے بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ مجھے بتائیے آپ کا نام کیا پہلے یہ بتائیے افروس خان موابو خان افروس بھائی مجھے بتائیے جب یہ گھٹنا ہوئی تب آپ نے کیا دیکھا سر ہم نے بہت کوشش کی مندر کے طرف کچھ لوگ آ رہے تھے ان کو بچانی بہت کوشش کی پر لوگ جو ہے کہ ماندرے نے تے ڈگر باڑی اتنی چالو تھی کہ وہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوتا کیا نہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا بھیر پہلے جو ہے تو ادھر سے آئی تھی پھر بعد میں جو ہے تو ادھر سے جو بھیڑ آئی تھی وہ چل گئی تھی پھر بعد میں ادھر سے بھیڑ آنے لگے تو اس میں جو ہے تو محول خراب ہونے لگا اچھا تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے دیکھیں جیسے یہ بتا رہے افروس بھائی بتا رہے کہ یہاں سے بھیڑ آئی تھی بھیڑ کے جو زادہ لوگ ادھر سے آئی تھی پہلی بھیڑ جو ہے تو آدھر چھوک کے طرف سے آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے تو دوسری بھیڑ جو ہے تو یہ بھیڑ آنے کے بعد جو 35 لوگ تھے جو آئے تھے وہ جو تماشا کر کر چل گئے تو اس کے بعد جو تو یہ بھیڑ بڑھنے لگی اچھا تو یہاں پہ جو لوگ آئے تھے وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے تھے وہ جو تو بس ایسے آئے تھے دیکھنے کے لیے کارن آئے تھے پناب ان کو ایسا لگا کہ کچھ لوگ تو ایسا جو جو 35 جنے جو بھی لوگ آئے تھے ان کے بعد جو تو ان کو ایسا لگا کہ یہ ماحول جو انہوں نے خراب کیے تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو وہ مندر کے اندر ہے تو وہ مندر کے اندر تھے نہیں وہ چل چکے تھے اس کے بعد جو تو آدھے پاؤن گھنٹے کے بعد جو تو واردات خراب ہوئی یہاں پر کیا ہو رہا تھے یہاں پر کس پتھراؤں کیسے ہو رہا تھا آگزینی کیسے کی جاری تھی جیسا بہت خطرناک پتھراؤں ہو رہا تھا دوسری بات جو تو ایسا لگوں نے نکام اندازن باندھ رکھا تھا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نکام سر جو تو کم سے کم نہیں بھی بولے تو پندرہ سے بیچ جانے جو تو نکام پوش میں تھے اس سے زیادہ ایس تے پن وہ آیالات جو ہے تو بڑھتے 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 بڑھیں یہاں پر آپ لوگ یہاں پر پہنچے تھے تب بھیڑ کہاں سے آ رہی تھی بڑھیں ایڈر سے بھی آ رہی تھی بینے آگے کیا ہوا بعد میں یہ دونوں کے دو بول بچل میں جھگڑا چال ہوگا تو یہاں کس کو معلوم ہی نہیں کی رکھی کون تھا کدھر تھا کدھر کا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں چل پایا کیا ان کے ہاتھ میں پتھر تھے لاتھیاں تھی کیا دیکھا کھا کے تھے کدھر وہ ہمرا کہاں законч oluyor یا یہاں سے almonds یہ بن مئر پتھر اب جب یہاں پر آئے تب بھیڑ کا پوزیشن کیا تھا بھیڑ کا پوزیشن مہا نیچے تھا ایک مولانا کو گاڑی کے اوپر چڑھا کے ان کو بات کرنے لگائے تو وہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے تو بچے پورے ادھر بھترے لے کر ادھر مارتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے کہ یہاں سے یہ جو پورا علاقہ ہے اس علاقے سے سارے بچے لوگ یہاں پہ آ رہے تھے ادھر سے آ رہے تھے پورے بچے ادھر سے آ رہے تھے اور اس کے بعد کیا کیا مار لگا آپ کیسے فس گئی اس بیڑ میں میں بھائیہ ہمارے بھائیہ یہ بڑے بھائیہ ابراہیم بھائیہ تیب بھائی یہ ہمارے محلے کے لوگ تو ان کے وجہ سے اور ہم مندر کے میں دن رات نہیں رہتے نا مندر کے بھی لوگ ہمارے جان پہ جان گے تو ان کے آستے ہم نیاں کھڑے بھی تے کیا کچھ ہونا نہیں بول گئے تو پھر بھی وہ لوگوں نے دو گیٹ تھوڑی دالے باہر کے ہمارے چھوڑے آپ کیا کہہ رہے ہیں جیسے ایدھر یہ جو ڈی پی دکھ رہی ہے یہاں سے مہاب آتا ہے ہم تو وہاں مندر کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے وہ جو مندر کا گیٹ ہے جہاں پولیس والے کھڑے ہیں ہم جو پولیس والوں کے ساتھ میں کھڑے تھے ایدھر سے ایک مہاب آتا ہے ایدھر سے ایک مہاب آتا ہے اور ہم سمجھانے جب جاتے ہیں تو پتھر بازی چالو ہو جاتی ہے اب اس پتھر بازی کے اندر اس کے بعد میں جو ہے پولیس والے اس ٹائم بیس پچیس لوگ ہی تھے یہاں پر کتنا پولیس والوں کا یہ نہیں تھا اس کے بعد میں تقریباً دیڑ بجے جو ہے تو پی آئی صاحب کا جنسی پوزیٹیشن کے جو ہے ہمارے بندارے صاحب ان کا مجھے فون آیا کیونکہ میں یہاں سوشل ورکر ہوں تو انہوں نے مجھے فون کیا فیاض بھائی سیشویشن کیا ہے تو میں نے ان کو فون پر جواب دیا کہ صاحب یہاں سیشویشن خراب ہو رہی ہے آپ جلدی سے آ جائیے پھر ریپیٹ میں نے پونے دو بجے رات کو ان کو کال کیا کہ صاحب آپ کہاں ہیں تو بلیں میں روشن گیٹ ایریا میں آ رہا ہوں جب وہ ادھر سے آ رہے پی آئی صاحب تو وہ موب نے پی آئی صاحب کی گاڑی پہ بھی پتھراؤ کیا پی آئی صاحب یہاں آئے اس کے بعد میں جو ہے یہاں مجھے تصفیر کے ذریعے بتائی آپ کہاں سے آپ بتا رہے موب کہاں سے آئی موب نیچے سے آیا وہ جو آپ بتا رہے وہاں سے آئی موب موب نیچے سے آیا یہاں آکے رکھا یہ بیریکٹ جا لگا ہے یہاں آکے موب رکھ گیا اور وہاں ہم لوگ رکھے تھے مندر کے گیٹ پہ یہ مندر کا مکھے گیٹ ہے ہاں مکھے گیٹ ہے وہاں ہم رکھے تھے دپارمنٹ کے ساتھ میں اس کے بعد میں جو ہے تو پی آئی صاحب میں اور کچھ یہاں کے لیڈر لوگ جو ہے ہمارے ابریم بھئیہ پٹیل ہو گئے ان کے بھائی تیب بھائی ہو گئے جنتہ ڈیری والے جاوید بھائی کیونکہ یہ ہم یہاں کے مہلے کے رہواسی ہے یہ ایریا جو ہے ہمارا کھیت تھا سات بارہ ہے ہم بشپن سے یہاں سے بتا رہے کہ یہاں پہ موب آکے جب رکھ گئی تو پتھراؤ کب شروع ہوا پتھراؤ تو انہوں نے چالو کر دیا جب ہم ان کو روکنے کے لیے گئے پی آئی صاحب میں اور یہاں کے ابریم بھائیہ ہم یہاں تک روکنے کے لیے آئے جب ہم یہاں تک آئے تو انہوں نے ایسے پتھر مارنا چلو کہ ہمارے پی آئی صاحب کے ہاتھ کو مار لگا ہے اور یہ میرے چاتھی پہ پتھر لگا ہے اس کے بعد میں ہم لوگ وہاں چلے گئے کہاں پہ آپ مکھ کے گیٹ پہ چلے گئے مندیر کے گیٹ پہ چلے گئے کہاں پہ کیوں گئے آپ لوگ بچاؤ کے لیے ہم نے سب لوگ پولیس والے جو ہے تو ہم اندر چلے گئے گیٹ میں کیونکہ وہ پتھراؤں اتنا کر رہے تھے کہ بچنا مشکل تھا اور پولیس والوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی وہ لوگوں کی تعداد تھی